ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش ویچ چکن و روڑا فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے ٹیمسولا اے او کے شورٹ سٹوری کلیکشن دس ہیلز کارڈ ہوم سٹوریز فروم ایوار جو ان کی تھرڈ سٹوری ہے جو سب سے فیمس سٹوری ہے دا لاس سوم اس کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو ناغا لوگوں نے اپنا ایک چرچ بنایا ہے اس چرچ کے اندر وہ انٹی نیشنلسٹک ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اب اس چرچ کا جو سیڈیبریشن دے ہے اس دن سرکار نے وہاں پر آ کر گورنمنٹ نے ان لوگوں کو پکڑنے کا نرنے لیا ہے اور چرچ کے اندر آرمی آ جاتی ہے اب یہاں پر اپنیو نام کی ایک بہتی سندر فیمل سنگر ہے اور اس کی جو مدر ہے ان کو یہاں پہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ بیہیوئر ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے آرمڈ فورس وہاں مس بیہیو کرتی ہے یہ گاؤں والوں کے لیے بہت بڑی سمجھتیا تھا یہ گاؤں والوں نے اس کے لیے کافی تیاری کی تھی وہ اس سال کوشش کر رہے کہہ رہے تھے کہ اس سال ڈبل پس مش ہوگا پر ناغا لوگوں کے لیے یہ بہت ٹیریبل ٹائم ثابت ہوا آرمڈ فورس نے آ کر پورے گاؤں کو گروپ کر دیا تاکہ ان کو ان کی جو انسٹرل پیتری گھر ہے ان کو اٹھا کر نئے گھروں میں لگایا گیا تاکہ سیکیورٹی فورس ان کو ڈنگ سے دن رات ان کو گارڈ کر سکیں اب یہاں پر ساری دگہ کیوس فیلا ہوا تھا گاؤں وال نے یہاں سے بھاگنے کوشش کر رہے تھے جو بھاگنے کوشش کر رہے تھے یا تو انہیں آرمی گولی مار رہی تھی یا ان کو مار پیٹ کر رہی تھی لاتیوں سے مار رہی تھی اسی سمیں جو آرمی کیپٹن ہے وہ اپنیوں اس کی شکار بن جاتی ہے اس نے اپنیوں کو بالوں سے پگڑا اور چرچ بیلڈنگ کی طرف مو کر کے اس کے ساتھ ریپ کیا اب یہ جو ریپ ہے اس ریپ کے ساتھ ہی کچھ اور آرمی والے جو سولجرز وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ٹرن کی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح یہاں اپنیوں ایک وکٹم بن جاتی ہے آرمڈ پرسنل کی شکار بن جاتی ہے اور یہ بہت انفورچونیٹ تھا کہ اپنیوں اور اس کی ماں دونوں کو ریپ کیا گیا اور بعد میں انہیں مار دیا گیا یہ سٹوری بعد میں ایک میلہ نئی جنریشن کو بتاتی ہے کیپٹن کو بھی پنشمنٹ ملی اور گوڈ اپنے طرقے سے جسٹس کرتا ہے تو یہاں پر آ کر یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے آئی ہوپ فرینڈ سے چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اگزام میں حل فل ہوگا آپ نے اپنا قیمتی سمجھ دیا اس کے لئے آپ کا بہت دنیواد جاہن بھارت ماتا کی جائے بندے ماترم